Hello and welcome to our channel Fantasy Dream 11 TV تو ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں لیگی کے میچ کے بارے میں جو کی ہونے والا ہے between Leon vs Montpelier کے بیچ میں تو میچ کے بارے میں آگے بات کریں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تو چلیے بات کر لیتے ہیں اس میچ کے بارے میں تو جیسا کہ یہ میچ ہے Leon vs Montpelier کے بیچ میں جہاں تک بات کری جائے اس میچ کے وینیو کی تو یہ ہونے والا ہے جو کی Montpelier کا ہوم گراؤنڈ ہے اب ان دونوں ہی ٹیمز کی head to head records کی بات کری جائے تو جہاں پچھلے چھے head to head contest میں Leon کی ٹیم نے دو contest win کیے ہیں Montpelier کی ٹیم نے ایک اور تین میچ ڈھرو رہا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں ان دونوں ہی ٹیمز کی ریسنٹ فارم کے بارے میں تو جہاں بات کریں Leon کے ریسنٹ پسلے پانچ میچے کی فارم کے بارے میں تو انہوں نے اپنے پسلے پانچ میچوں میں تین contest win کیے ہیں اور دو contest lose کیے ہیں بات کری جائے Montpelier کے ریسنٹ فارم کے بارے میں تو انہوں نے اپنے پسلے پانچ میچوں میں ایک ہی میچ win کیا ہے دو میچ lose کیا ہے اور دو میچ ان کے ڈھرو رہے ہیں تو فارم وائز Leon کا فارم کافی بہترین ہے compare to Montpelier اب points table میں ان دونوں ہی ٹیمز کی رینکنگ کی بات کری جائے تو جہاں Leon کی ٹیم points table پہ second ranking پہ ہے جہاں انہوں نے اپنے پسلے دو میچوں میں دو میچ win کیے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں Montpelier کی points table میں رینکنگ کی تو وہ points table پہ 60th رینکنگ پہ ہے جہاں انہوں نے اپنے پسلے دو میچوں میں ایک میچ lose کیا ہے اور ایک میچ ان کا ڈھرو رہا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کی possible line up کے بارے میں تو جہاں بات کری جائے Leon کے possible line up کے بارے میں تو ان کے آج کے میچ کے لیے گولگی پر ہونے والے ہیں Lopez پھر دوسرے پلیئرز کی بات کرو تو اس میں Dubios Anderson پھر اس کے بار Denayer پھر Korn Thiago Lucas پھر Ayor پھر اس کے بار Trader پھر اس کے بار Dembele اور Dipe یہ ہو جاتا ہے ان کے آج کے میچ کے لیے possible line up جہاں تک بات کری جائے ان کے پسلے میچ کے بارے میں تو ان کا پسلے میچ تھا against Angers جہاں انہوں نے اس میچ کو 6-0 سے win کیا تھا Ayor نے اس میچ میں ایک گول کیا Dembele نے دو Dipe نے دو اور Lucas نے ایک تو یہ تینوں جارو پلیئر آج کے میچ کے لیے بھی کافی important ہو جاتے ہیں اب ان کے missing players کی بات کری جائے جہاں فرنانڈو اور رفیل اس میچ کے لیے تھوڑے doubtful ہیں جہاں تک بات کری جائے فرنانڈو کی تو وہ انجری کے چلتے اس میچ کو نہیں کھیلنے والے وہیں رفیل کی بات کریں تو وہ جیسا کہ پسلے میچ میں تھوڑی سی ان کو انجری آگئی تھی تو وہ depend کرتا ہے management پر risk لینا چاہے گی یا نہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کے team formation کی تو ان کے آج کے میچ کے لیے جو team formation ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے 4-3-3 کا جہاں بات کری جائے Teror اور Dembele اور Dipe ان کے main striker ہونے والے ہیں اب ان کی team سے جو best pick ہو سکتے ہیں اس کی بات کری جائے تو Dembele Eor اور Dipe کافی important ہونے والے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں Montpelier کے squad کے بارے میں possible line up کے بارے میں تو جہاں ان کے line up میں رولی ان کے goal کی پر ہونے والے ہیں پھر دوسرے players کی بات کروں تو اس میں Pedro Hilton پھر اس کے بعد Congre Sokuit پھر اس کے بعد Ferry Ristik Latalik پھر اس کے بعد Oiyongo Labrode اور Delort ان کے آج کے possible line up کا part ہو سکتے ہیں جہاں تک بات کری جائے ان کے پسلے match کے بارے میں تو انہوں نے اپنا پسلا match کھیلا تھا against Body X کے against جہاں ان دونوں ہی teams کے بیچ میں draw رہا تھا 1-1 سے تو اس match میں جو ان کی طرف سے goal کیا تھا عضو کیے تھے Delort نے تو یہ آج کے match کے لیے کافی important ہونے والے ہیں اب ان کے missing players کی بات کری جائے تو جہاں Mollet 7 year اور Sambia کا 3وں کے 3وں player injured ہیں اور اس match کو نہیں کھیلنے والے حالانکہ Mollet کافی بہترین player ہیں اگر کھیلتے ہیں تو آپ لوگ definitely pick کیجئے گا اب ان کے team formation کی بات کری جائے تو آج کے match کے لیے جو ان کا team formation ہو سکتا ہے وہ ہونے والا ہے 3-5-2 کا جہاں بات کری جائے Laborde Laborde اور Delort ان کے main striker ہونے والے ہیں اب ان کی team سے جو best pick ہے ان کے بارے ہم بات کری جائے تو جہاں Delort پھر اس کے بعد Laborde اور Mollet کافی important players ہیں حالانکہ Mollet کا کھیلنا تھوڑا doubtful ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے prediction کی تو حالانکہ دونوں ہی team کافی بہترین ہیں بٹ میرا ماننا ہے جیسا کہ Leon کا form چل رہا ہے میبی وہ اس match کو 2-1 سے win کر سکتی ہے یا پھر زیادہ possibility ہے کہ یہ match draw ہونے والا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے Dreamleven team کے بارے میں تو team میں نے بنا رکھی ہے میں آپ کو اس کا preview دکھا دیتا ہوں تو جہاں بات کری جائے goalkeeper section میں تو goalkeeper section دولی کو لیا ہے جو montpelier کی طرف سے ہیں اور ان کو آج زیادہ chances مل سکتے ہیں save کرنے کے تو آپ کو اچھا point دے سکتے ہیں defender section کی بات کرے تو defender section ہم نے لیا ہے denier پھر oyongo dubios اور congre کو ہم نے پک کیا ہے یہ تینوں ہی کافی بہترین option ہے آپ کے لئے آج کے match کے لئے پھر midfielder کی بات کرے تو midfielder میں ایور mandes اور talek کو ٹرائے کیا ہے آپ لوگ grand league کھیل رہے ہیں تو آپ لاب وڈ اور terror کو definitely try کر سکتے ہیں دونوں ہی کافی بہترین پلیئر ہیں جہاں تک بات کری جائے لاب وڈ کے بارے دونوں نے پسلے سیزن پسلے سیزن کے میچز دس goal اور 6 سے ساتھ assist کیے تھے تو کافی important player ہو سکتے ہیں well this is all from us thank you good bye